ایم پی میں کالی کبائی کا ایک اور کبیر سامنے آیا ہے گواللر لوکائکت پولس کی کارروائی میں کروڑ پتی چپراسی کا خلاصہ ہوا ہے جیہاں کلدیپ یادف گواللر کے ایم پی سہکاری بینک میں چپراسی کے بدبرتنات ہے کلدیپ کے پرشتم ویہار کے دو مکانوں پر لوکائکت کی ٹیم نے چھاپ مارا اور کلدیپ کی یادف کے پاس پانچ مکان دو لگزری کار کے علاوہ کروڑوں کی سمپتی ہے جبکہ ویتن سے اسے اب تک پندرہ لاکھ کی آمدانی ہوئی ہے حالانکہ چھاپ ماری کے دوران کلدیپ گھر پر موجود نہیں تھا وہ تیرت کرنے گیا ہیں حالانکہ تیرت کا پھل یہاں پر انہیں مل رہا ہے شاید لوکائکت کی ٹیم اب اس کی سمپتی کا پورا بیورہ بنانے بجھوٹی ہے کروڑوں کی سمپتی کروڑ پتی چپراسی حالانکہ اس سے پہلے بھی مدھے پردیش میں کروڑ پتی چپراسی پکڑے جا چکے ہیں لیکن ایک اور بابو سوشیل کوشک ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشیل پندرہ لاکھ کی کمائے اب تک ہونی تھی لیکن کروڑ پتی کیسے یہ چپراسی بن گئے اور تیرت پر گیا ہوئے ہیں لیکن تیرز کا پھل تو یہاں پر انہیں مل رہا ہے اب لوکائکت کی کارروائی ہو گئی ہے بچیں گے نہیں اب بلکل صحیح بات ہے اگر دیکھا جائے تو کنڈی جیادہو مہد سپراسی کے پت پر پدست ہوئے تھے انہیں سپراسی سے لے کر اب تک لوکائت میں جو ان کی آئے جوڑی ہے تقریباً پندرہ لاکھ روپے ان کے دیکن سے آئے لوکائت کے دوارہ ہونا پایا گا ہے اس کی عوض میں ان کے پاس پانچ سو مکام ملے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ مکام ہائی پروفائن انہائے میں ہے جیسے سٹی چینٹر میں ان کا ڈپلیکس بھنگلہ ہے اس کے علاوہ پرستر سنویہار وہ بھی اوش ایڈیا ہے وہاں پر ایک تین منزلہ ان کا بھنگلہ ہے تو کھل ملہ تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں کی ان کے پاس سمپرسی ہے اور ان کے پاس ابھی تک پانچ مکام اس کے علاوہ دو لگزری کاریں افکارتیوں اور ایک اور لگزری کار ملی ہیں اس کے علاوہ نقضی اور سونے چاری کے جیوراں ملے ہیں اس کے ساتھ ہی سمپرسی جو اچل سمپرسی ہیں جنین ہیں اس کے علاوہ اور بھی ان بینک لوکر ہیں اور کھاتے ہیں ان کی جانکاریہ بھی لوکائت کو ملی ہیں تو کل ملہ تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ بینک چپرہ کی جو ہے کروڑوں کی تعلی کمائی کی ہے شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے اور یہ تصویر بتاتی ہے یہ معاملے اس طرح کے بتاتے ہیں کہ دراصل مدھے پردیش میں کرپشن کس حد تک ہے کہ ایک چپراسی کروڑپتی بن جاتا ہے